السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم برزق کیا ہوتا ہے عالم برزق مرنے کے بعد اور قیامت کے دن سے پہلے یعنی انسان کے مرنے کے بعد جو دنیا اور آخرت کے درمیان جو کا وقت ہوتا ہے اس کو عالم برزق کہتے ہیں تمام انسانوں اور جنوں کے مرنے کے بعد اسی علم عالم میں رہنا پڑتا ہے اس عالم برزق میں اپنے اپنے آمال کا اعتبار سے کسی کو آرام ملتا ہے اور کسی کو تکلیف ملتی ہے اب مرنے کے بعد بھی روح کو تکلیف بدن کے ساتھ باقی رہتی ہے اب کوئی انسان ہے خوت کر گیا ہے تو روح تو اس کے بدن سے نکل گئی ہے لیکن اگر ہم بدن کے ساتھ کوئی بد سلوکی یا اس سے کسی طرح کی تکلیف پہنچائیں گے تو وہ روح کو بھی پہنچے گی اگرچہ روح بدن سے جدہ ہو چکی ہے مگر بدن پر جو آرام یا صدمہ گزرے گا روح ضرور اس کو محسوس کرے گی اور متاثر ہوگی جس طرح دنیاوی زندگی میں بدن پر جو راحت اور تکلیف پڑتی ہے اس کی لذت اور کلفت روح کو پہنچی ہے اسی طرح عالم برزق میں بھی جو انعام یا عذاب بدن پر واقع ہوتا ہے اس کی لذت اور تکلیف روح کو پہنچتی ہے مرنے کے بعد مسلمان کی روحیں ان کے درجات کے اعتباس سے مختلف مقامات میں رہتی ہیں بعض کی قبر پر بعض کی زمزم شریف کے کوئے میں بعض کی آسمان و زمین کے درمیان بعض کی آسمانوں میں بعض کی عرش کے نیچے کندیلوں میں بعض یا علیہ الدین میں مگر روحیں کہیں بھی ہوں اپنے جسموں سے بسطور ان کا تعلق رہتا ہی ہے جو کوئی ان کی قبر پر آئے یہ ان کو دیکھتی ہیں ان کو پہچانتی ہے اور ان کی باتوں کو گوھر کر کے سنتی بھی ہیں اسی طرح کافروں کی روحیں بھی بعض ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں بعض کی یمن کے ایک نالہ برہوت میں بعض کی ساتوں زمینوں کے نیچے بعض کی سجین میں لیکن روحیں کہیں بھی ہوں ان کی جسموں سے اس روح کا تعلق برقرار رہتا ہے چنانچہ ان کی مرگھٹ پر گزرنے یا ان کی قبر پر کوئی بھی آئے وہ ان کو دیکھتی ہیں پہچانتی ہیں اور ان کی باتوں کو بھی سنتی ہیں یہ خیال کی مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہیں یہ بالکل ہی غلط ہے اور ایسا خیال بالکل ہی باطل اور اس کو ماننے والا کفر ہے جب آدمی مل جاتا ہے تو اگر گاڑا جائے تو اس گاڑنے کے بعد وہ اگر اور گاڑا نہ بھی جائے وہ جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے یہ دونوں فرشتے مردہ سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے اگر مردہ ایماندار ہوتا ہے تو ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پھر اس کے طرف جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس میں سے تھنڈی تھنڈی جنت کی ہوائیں اور خوشبویں جنت کی آتی رہتی ہیں اور مردہ آرام چین اور مزہ سے پڑا اپنی قبر میں سکھ کی نید سوتا رہتا ہے اور اگر مردہ ایماندار نہ ہوا تو سب سوالوں کے جواب میں ہی کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم پھر اس کے قبر دوزک کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جہنم کی گرم گرم ہوائیں اور بدبو قبر میں آتی رہتی ہیں اور مردہ طرح طرح کے سخت عذابوں میں غربتار ہو کر تڑپتا اور بے قرار ہوتا رہتا ہے فریشتے اس کو غرجو سے مارتے ہیں غرجو یعنی کی ہتھوڑوں سے مارتے ہیں اور اس کے برے آمال ساپ بچھو بن کر ان کے عذاب پہنچاتے رہتے ہیں مردہ کلام بھی کرتا ہے مگر اس کے کلام کو انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوقات یعنی کی جانور بھی سن سکتے ہیں اور اگر کوئی آدمی سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے گا ایماندار اور نیکوں کی قبر میں کسی کی ستر ستر ہاتھ چوڑی ہو جاتی ہیں اور کسی کی قبریں اتنی چوڑی ہو جاتی ہیں کہ جہاں تک ان کی نگاہ جاتی ہیں جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے ان کی قبر اتنی چوڑی رہتی ہے اور کافروں کی اور بعض گنہگاروں کو قبر میں اتنی زیادہ ان کی تنگ ہو جاتی ہے کہ ادھر کے پسلی ادھر اور ادھر کے پسلی ادھر ہو جاتی ہے مطلب اتنی تنگ ہو جاتی ہے کافروں کی قبر قبر میں جو کچھ عذاب سواب مردے کو دیا جاتا ہے جو کچھ بھی اس پر گزرتی ہے وہ سب چیزیں مردے کو ہی بس معلوم ہوتی ہیں زندہ لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا جیسے ہم سوتے ہیں خواب میں آرام تکلیف یا کسم کسم کے منظر سب کچھ دیکھتے ہیں تو اس سے جو بھی لذت ہے یا کوئی بھی تکلیف ہے وہ ہم صرف محسوس کر پاتے ہیں کوئی جاگتہ ہوا وہ محسوس نہیں کر سکتا تو اسی طرح مردے کی اوپر کیا عذاب ہو رہے ہیں کیا تکلیفوں سے وہ گزر رہا ہے یہ صرف وہ مردے ہی جان سکتا ہے ہم جو زندہ ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک مردے کیا کیا گزر رہا ہے تو یہ تھا میرا عالم برزق کا بیان یعنی کہ مرنے کے بعد اور قیامت کے بیچ یہ اتنا جو سفر ہوتا ہے اس کو ہم عالم برزق کہتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو میں کوئی بھی ڈاؤٹس آپ کو ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور پل سکتے ہیں اور اسی طرح کے اور بھی اسلامی ویڈیوز میرے چینل پر اپلوڈڈ ہیں جسے نماز، گوصلے اور وضو سے ریلیٹڈ بھی ساری ویڈیوز میرے چینل پر ہیں پھر بھی آپ کو اگر کوئی ویڈیو چاہیے ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اللہ آپ کو اور ہم سب کو نیک رہا پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے خدا حافظ